بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال ہے جی ویلکم کر رہا نرس کے پڑے چینل تے جہاں بھی رو خوش رو بادر رو ہیپی رو آج میں پھر ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں جو سبزیوں کے حوالے سے ہے بچے اور بڑے سب کے لیے ہے جی چلے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کون کون سی چیزیں ہمیں چاہیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو چیزیں بتا دیتی ہوں دو میں نے سبز لیچین میں نے سوٹ لیا Hah میں نے سوٹ لیا queries میں نےئیدر گھر لیا ہے تھوڑا سا د Daytona اور ایک لیمل لیا اور دو کپ میں نے پانی کے لیے لیا ہے چلے پڑے سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے پانڈ ڈال دیتے ہیں چلے سب سے پہلے پانڈ ڈال لیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی ہم گھوٹ ڈال لیتے ہیں سبز لیچی بڑی لیچی اور دالچنی کا پیسک جو میں لیتے ہیں سونک اور پدیر نار یہ سب چیزیں میں نے ڈال دیا اچھے طریقے سے ہم ان کو پکائیں گے جب تک اس کا کلر نہ آ جائے تو کلر نہ آ جائے اتنی دیر تک میں انہیں پکاؤں گی یہ دیکھیں پانی اُبلنے لگ گیا ہے اب اس کے اندر میں ادرک ڈال دوں گی یہ دیکھیں دو مینے پیس لیے ہیں چھوٹ چھوٹے یہ ڈالوں گی یہ بہت ہی مفیز کعوہ ہے جیسے کہ آپ سردیاں چل رہی ہیں بچوں کے پیٹ میں درد ہونے لگ جائے کام ہو جائے کھانسی ہو جائے بچوں کو جب پیٹ میں گیس ہو جائے تو اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفیز کعوہ ہے تو آپ بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں بچے بڑے شوک سے پی لیں گے اگر آپ گڑ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے جگہ چین ہی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ وزن کم کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ ہر روز ایک کب بنا کر پینے تو یہ سات دنوں میں آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ وزن کم ہوا ہے یا نہیں بہت جلدی اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے تو اگر آپ شاہر ڈالنا چاہتے ہیں تو شاہر ڈال کے بھی پی سکتے ہیں تو اسی طریقے سے بناتے ہیں چلے اب اوبرنا سٹارٹ ہو گیا ہے اچھے طریقے سے اسے پھینٹیں گے کیونکہ اس کا اچھا سا کلر نکلائے یہ دیکھیں کعوے کا کتنا پیارا کلر نکل رہا ہے تو ادرک میں نے اس لیے ڈالا ہے کیونکہ جن کے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے وہ بھی یہ کعوہ بنا کے پی سکتا ہے ان کے لیے بہت زیادہ مفیض ہے کیونکہ گھٹنوں میں دو تین چار دن میں ہی ہے نا درد بالکل ختم ہو جائے گا اتنا یہ کعوہ مفیض ہے جن جن چیزوں کے لیے میں نے بتایا ہے نا آپ لوگوں کو کعوہ بہت ہی مفیض ہے ان چیزوں کے لیے اگر آپ ویسے بھی بنا کر پینا چاہتے ہیں تو ویسے بھی پی سکتے ہیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو آپ لوگوں نے ضرور بنا کر رہی کرنا ہے یہ کعوہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے دیکھیں میں نے جو بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے ڈالی ہیں تو سبھی اس میں ہے کعوے میں یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے پک رہا ہے تو یہ چائے کی پتی نہیں ڈالنی بلکل آپ نے چائے والی پتی چھوڑے دیکھیں ویسے ہی اس کا بھی دیکھیں کتنا پیارا کلر مکل رہا ہے چلے ابھی دو تین مینٹ اور مزید سے میں پکا لیتی ہوں یہ دیکھیں مزے دار کعوہ بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو چلے اب میں آپ لوگوں کو کپوں میں ڈال کے دکھاتی ہوں چلے جب کپ میں ڈال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے کا بنا ہوا ہے میں نے چیک کیا ہے اتنا مزے کا بنا ہوا ہے آپ لوگوں نے بھی ضرور بنا کر دیکھنا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں میں نے دولوں کپوں میں ڈال دیا یہ دیکھیں مزے دار کعوہ بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک میں لیمن چوڑا ہے آپ لوگوں نے لیمن جنہیں جو لوگ وزن کم کرنے کے لیے بنایں وہ ایک لیمن نچوڑ لیں یا ہافر تو میں نے ایک میں نچوڑا ہے لیمن ایک میں نہیں کیونکہ ایک میں خود پیوں گے اور ایک میں اپنی بیٹی کو دوں گی یہ دیکھیں مزے دار کعوہ بن کے تیار ہو چکا ہے اگر آپ لوگوں کو میرے کعوے کی ریسپی پساند آئے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سرسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ